لاہور گرینڈ میں مناقض کی جانے والی تقریب کی مہمانیں خصوصی امریکن کانسل جنرل کارمیلا کانرائے تھیں جبکہ دیگر مہمانوں میں پبلک افیر آفیسر امریکن کانسلیٹ جنیفر لارسن صدر آل پاکستان مسلم لیگ پنجاب حافظ غلام مہیدین جنرل سیکریٹری چودری فواد حسین صدر اے پی ایمل پاکستان نعیم تاہیر میمبر رابطہ کمیٹی ایم کیو ایم افتخار رندھاوہ مبین کازی ایڈوکیٹ ڈاکٹر غفار سائم علی دادا میسیس کرنل نصیر انیلا چودری اور اے پی ایمل کے کارکنان اور یوت فنگ نے بھرپور شرکت کی اس موقع پر پاکستان کا قومی ترانہ بجایا گیا اور کارمیلا کانرائے نے کیک کاٹا تقریب میں سابق صدر پاکستان اور اے پی ایمل کے چیئر مین پرویز مشرف کا ویڈیو پیغام بھی دکھایا گیا پرویز مشرف نے اپنے ویڈیو پیغام میں پاکستانی قوم کو یوم آزادی کی مبارک بات دی انہوں نے کہا کہ پاکستان وسائل سے مالا مال ہے اور وسائل کو بروے کار لاتے ہوئے ایمانداری اور محنت سے پاکستان کے تمام مسائل حل کیے جا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کو ترقیق طرف دے جا سکتے ہیں کوشش کریں گے کابش کریں گے نیدت کریں گے نیانداری سے تو اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ اور پاکستان آگے تحقیقی طرف جائے کارمیلا کانرائے نے امریکی عوام کی جانب سے پاکستانی عوام کو یوم آزادی پر مبارک بات پیش کی اور کہا کہ پاکستان کے حالات جیسے بھی ہوں امریکہ نے پاکستان کا ہر سطح پر ساتھ دیا ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات ہمیشہ مضبوط رہیں گے کہ بذ جیسے کارمڈا کہ کارشو ہمارے پاکستان y کاری ش señorی کاری مضبوط رہارتی ، پاکستان زندباد پاکستان آمریکہ دوستی زندباد تقریب کے آخر میں محفل سما کا احتمام بھی کیا گیا تھا جس میں ماروح قبال شیر میاداد نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا موسیقی